حضور خواجہ حاجی محمد نجم الدین سلیمان چستی رحمت اللہ علیہ سر جمین راجستان میں سلسلہ اے اولیاء چستیا بہستیا کے اہم ستونے آپ کا نام گرام محمد نجم الدین اور لکب پروانہ ہے آپ حضور نجم سرکار اور پروانہ کے نام سے مسور ہیں ولادت جنجنو شہر میں تین رنجن المبارک سن بارہ سو چونتیس جری بیرو جمعہ صبح سادق کے وقت حضرت شیخ احمد بکش نقص بندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام سردار بی بی تھا حضرت شیخ احمد بکش نقص بندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب سلطان تارکین حضرت فاجہ صوفی عمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے ہوتا ہوا خلیفہ دوئیم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیتیس واسطوں سے جا ملتا ہے بچپن اور تربیت حضرت فاجہ حاجی نظم الدین سلیمان اچیستی فاروقی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک جب آٹھ سال کی ہوئی تو آپ کے برادر اکبر حضرت شیخ صحاب الدین قادری فاروقی نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کروائی اس جمعنے کے مشہور بزرکو حضرت سیدنا اولیاء مولانا محمد رمجان شہید مہیمی آپ کو تعلیم قرآن دینا شروع کیا آپ مولانا صاحب چونکہ بجادے خود خطبے وقت تھے آپ نے اپنی بصیرت افروز نگاہوں سے حجون نجم سرکار کے مستقبل پر نگاہ ڈالی اور برادر اکبر حضرت شیخ صحاب الدین قادری فاروقی کو آگاہ کیا کہ اس بچے کا مستقبل جتنا روسن دیکھتا ہوں اس دور میں کسی اور کا نہیں ہے پیرہ مرشد کی تلاس چودہ سال کے عمر تک حضور نظم سرکار علم حدیث میں فکے کے جید علم بن چکے تھے پارسی، عربی، اردو جیسی تمام زبانوں پر مہارت حاصل کر چکے تھے حضور نظم سرکار ولی اور جہد صوفیاء کرام کے خاندان سے تعلق کی وجہ سے ایک عظیم روحانیت کے مالک تھے ایک روز حضور نظم سرکار فاجہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ کے کتاب انیس الارفین کا متعلق فرما رہے تھے کی یہ جملہ آپ کی نگاہ مبارک سے گزرا مل لا شیخہ لہو فے شکھو خوش شیطان یعنی اس کا کوئی سیکھ پیر نہیں اس کا سیکھ پیر سیطان ہے یہ جملہ پڑھنے کے بعد حضور نظم سرکار کے دل میں ایک پیر کی تلاش کے لیے بیتابی بٹ گئی بیت و خلافت سن بارہ سو تریپن ہزری میں حضر شیخ کمر الدین نقص بندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ اپنے گھر پر بغیر بتائیں حضور خوشہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ کے اس مبارک کے لیے عجمع شریف رمانہ ہوئے آپ حضور غریب نماز کے مزار اقدس پر ایک رجب بارہ سو تریپن ہزری کو حاضر ہوئے اور بارگاہیں خوشہ میں ارج کیا کی حضور جیسا پھر مرشی چاہتا ہوں عطا فرمائے اور اس تلاش میں میری رہنمائی فرمائے اسی روز آلی میں رویہ میں حضور غریب نماز کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حکم پایا کی نجم الدین تم اپنے دادا صوفی حمید الدین ناغوری کے پاس چلے جاؤ کہ ہم نے تمہارا معاملہ انہیں سپرد کیا آپ پھوراں ناغو شریب کے لیے روانہ ہوئے اور آپ نے جدہ امزد کی بارگاہ میں ماروزہ پیش کیا اسی رات آلمیں رویہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محفیل خکر اولیہ کی سجیئے اور ایک مجرک بڑی سان سے مسنند نشین ہے آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں تو آپ جواب ملا کیے سلطان تارکین حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناغوری ہیں تب ہی ان بزرگ نے آپ کو نظر کی اور آپ کو اپنے پاس طلب فرمایا آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے اپنا مقصد ظاہر کیا بارگاہ صوفی سے جواب ملا کی میرے بیٹے جس میں یار کی فکردار کا تم پھیل چاہتے ہو تو اس دور میں مادوم ہے لیکن ایک صحاباجے طریقت سنگڑ ندی کے کنارے توساس میں جلوہ فروز ہے تم ان کے پاس چلے جاؤ کی میں ان سے تمہارے لیے سپریس کر دوں گا آپ یہ بسرت پاتے ہی پورن ناغور شریف سے توسا کے لیے روانہ ہوئے آپ بکرن سے ملتان ہوتے ہوئے توسا شریف دس سابان بارہ سو تریپن ہزری چاس کے وقت پہنچے نمازیں چاس سے فارق ہونے کے بعد ایک مولوی علی محمد جو کہ اس وقت اسی مسجد میں مشغول عبادت تھے سوال کیا کہ حضرت کہاں ملیں گے آپ نے بتایا کہ حضرت اس وقت گھر پر مشغول برا کی باہیں مگر اجور شاہی ولادت بے قرار ہوئے جوگ کی وجہ سے پورن گھر پہنچے آپ کے اجورے کے باہر بیٹھ کر آپ کے حکم کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ نے اپنے خادم کو حضور نظم سرکار کو اندر لانے کا حکم دیا لیکن وہاں کئی نظم الدین موجود تھے جو پہلے سے طالب دیدار تھے وہ سب کھڑے ہو گئے تب خادم نے اندر نظم الدین ہیں آپ کون سے نظم الدین کو طلب فرما رہے ہیں تو آپ نے حکم دیا نظم الدین ناغوری کو لاؤ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عدب دو جانوں بیٹھ گئے کافی دیر بعد حضور پیر پتھان نے مراقبے سے آنکھ کھول کر حضور نظم سرکار کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا اے مرد ہند تو وہ ہے جو کسی کا بیزہ ہوا ہے آنے کا مقصد پوچھا حضور نظم سرکار نے جواب دیا نئے طلب دنیا دارم نئے طلب اقبہ دارم طالب خدا ہستم خدا رم خواہ ہم نئے دنیا کی طلب ہے نئے اقبہ کی طلب ہے طالب خدا ہوں خدا ہی کو چاہتا ہوں اسی روج یعنی دس سابان سن بارہ سو تریپن ہجری کو بعد نماز آپ نے حجور نظم سرکار کو سل سلائے آلیہ چستیہ نظامیہ فقیہ میں بیعت فرمایا اور ویردو وجائف عطا کیے توسہ شریف میں چھ مہنے مسلسل قیام کرنے کے بعد چھ محرم بارہ سو تریپن ہجری کو حجد فرید الدین منج شکر رحمت اللہ کے آپ کے مزار پر پیر پتھان خوضہ شاہ محمد سلیمان توسوی نے کھر کے خلافت اتا فرمائی